موسیقی 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 عزیز آنے گرامی وقار تاریخ اسلام کی ابتداء کیسے ہوئی حکومت اسلام سلطنت اسلام اور اسلامی سیاست کا عروج و ارتقاء مدینہ تیبہ کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا یہ تاریخ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ہر سال ہم کربلا کی داستان سنتے ہیں لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ کربلا سے پہلے کیا ہوا تھا کربلا کے بعد کیا ہوا یہ حقیقت بھی جانے تاریخ پوری سمجھیں کہ کربلا کا سفر ہونے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے لے کر حالات کس طرح سے تھے کہاں تک پہنچے اور کن وجوہات کی بنیاد پر اور کون سے وہ ایسے اسباب تھے جن کی بنیاد پر وہ کربلا جیسی جنگ واقع ہو گئی ظاہر سی بات ہے کوئی ایک بڑا سبب ہوتا ہے دو قوموں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان اگر مٹبھیڑ ہو جائے تو کوئی سبب ہوتا ہے اس لئے پہلے تاریخ اسلام کو آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے اور یوں بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دین کی تاریخ نہیں یاد رکھے گا تو کس کی یاد رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور جب ختم ہوا کل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا گیارویں ہجری تھی ہجرت کا گیارویں سال ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تھے حجت الویدہ جس کو کہا جاتا ہے اور تیرہ ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے یہ امت کے لئے بہت ہی کٹھن مسئلہ تھا وہ صحابہ جو ہما وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشہ چین ہوتے تھے ہمیں شاہ حضور کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ان کے لئے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں سے چلا جانا چھوٹا صدمہ نہیں تھا بہت بڑا صدمہ تھا اور یہ حالات اس قدر دگرگوں ہو سکتے تھے کہ نظام درہم برہم ہو سکتا تھا لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ میں لی ہے اس دین کا بیڑا چلنا ہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا کام نہ رکا نہ تھما یہ اور بات ہے کہ صدمہ بہت بڑا تھا صحابہ پر بہت بڑا تھا اکثر صحابہ اکرام صحابہ تو صحابہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانو مال نچھاور کرتے تھے جانوروں کا حال بھی یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں ہیں قصوہ جو حضور کی اونٹنی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا حضور کی وفات کے بعد اس اونٹنی نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی کچھ نہیں یہاں تک کہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جاتے یہ رسول اللہ کی سواری ہے کوئی چیز کھانے کی سامنے کرتے تو اپنے پیروں سے اس کو ہٹا دیتی اور اس اونٹنی کے روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم جب ان کی سواریوں میں تھا تو صحابہ میں کتنا ہوگا اور حضور کا جو خچر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خچر کی ایک سواری تھی اس خچر کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ کے گلیوں میں دیوانہ وار پروانہ وار گھومتا رہتا اور یہاں تک کہ جس کونے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا تابیر غرص آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے اس کوئے میں اس خچر نے چھلانگ لگا دی اور وہاں موت کا شکار ہوا یہ جانوروں کی محبت تھی تو صحابہ اکرام پر کیسا صدمہ ہوا ہوگا حضور کا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار اگر پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے اپنے والدِ گرامی کی وفات پر جو انہوں نے اشعار کہے تھے وہ بڑے غم میں ڈوبے ہوئے تھے آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تو اتنے بڑے غم اور اتنے بڑے صدمے کے بعد اور اتنے بڑے مشن کو لے کر کے چلنا آسان کام نہیں جب کوئی تحریک چلتی ہے کوئی تنظیم شروع ہوتی ہے یا ایک کوئی سوسائٹی قائم ہوتی ہے تو جو اس کا مین آدمی ہوتا ہے اسی سے وہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اگر وہ مین آدمی ختم ہو گیا یا نکل گیا تو اس تحریک میں تنظیم میں تھنڈی آ جاتی ہے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں لیکن دین اسلام ایک صرف تنظیم یا ایک چھوٹی سی تحریک نہیں تھی جو صرف مدینہ کی باؤنڈری کے اندر محدود ہو دین اسلام وہ آفاقی دین تھا جس کو مدینہ سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلنا تھا اور یہ دین پوری دنیا کے لیے آیا کائنات کے لیے آیا اور محدود وقت کے لیے نہیں صبح قیامت تک کے لیے آئے اب دوسرا دین آنا نہیں ہے نہ دوسرا نبی آنا ہے تو اب اس دین اسلام کے اس بڑے کاز کو اس بڑے مشن کو لے کر چلنا صحابہ کی ذمہ داری تھی اسی لئے میرے عزیزوں ان صحابہ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام صحابہ کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان غم میں آ کر کہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا کہ ہم مدینے چھوڑ دیں گے یا اب حالات ختم ہو گئے نکل جائیں گے نہیں حالانکہ جنگ احد میں احد کی جنگ جو ہے وہ تین اجری میں ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک ہیں جنگ احد میں لیکن کافروں کی طرف سے شیطان کی طرف سے یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے تو جو صحابہ وہاں موجود تھے سات سو صحابہ تھے جنگ احد کے اندر ان میں سے اکثر صحابہ جیسی ہی یہ خبر پھیلی اکثر نہ صحیح لیکن کچھ تحابہ ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوڑ گئی اور وہ اسی طرح دم بخود کھڑے رہ گئے کفار مار رہے ہیں تلواریں سونتے ہوئے تیر تانے ہوئے لیکن صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں چھوڑ گئی اور وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر تلواریں دی جا رہی تھی تو وہ کیا کہتے جب رسول اللہ ہے ہی نہیں تو اب پھر لڑنا کس کے لئے ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی انتقال ہو گیا اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک ان کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھایا گیا اور کبر انور میں دفن کیا گیا تو یہ آسان کام نہیں تھا اتنے بڑے غم کو برداشت کرنا اور اس کے بعد یہ پورے دین اسلام کے مشن کو لے کر چلنا اب کون امیر ہوگا کون سردار ہوگا یہ بھی بات چھڑ جائے گی امام کے جانے کے بعد کوئی نائب ہو کوئی ان کا جانشین ہو اس کے لئے قوم میں ظاہر سی بات ہے اختلافات آئی جائیں گے تو رفع یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی جانشین بنایا نہیں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا یہاں سے میں آپ کو محرم العرام کے بیانات میں یہ جو جملہ میں کہ رہا ہوں محفوظ رکھ کر کے جائیں ہم میں اور شیعہ لوگوں میں فرق یہی ہے وہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے یہ مستفاد ہو کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا یا جانشین تھا تو وہ مولا علی کرم اللہ و جہل کریم تھے بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں وسیع رسول اللہ رسول اللہ نے ان کے لئے وسیعت کی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اعلان ہو چکا تھا یہ سب چیزوں کے لئے میں ایک ہی سوال کرتا ہوں صدیق اکبر کس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو ریلیٹیڈ ہو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے بال کے برابر بھی وہ کہتے ہیں صحابہ بال برابر بھی حضور کی اداؤں سے یا حضور کی منشاق سے ہٹ کر کے وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے چاہے پوری دنیا الگ ہو جائے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر وسیعت ہو چکی تھی رسول اللہ کی اعلان ہو چکا تھا تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی وسیعت کے خلاف جا کر اپنی کرسی قائم کر سکتے تھے یہ اکل میں آنے والی بات نہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور ان کی سنتوں میں اس قدر حساس تھے کہ روزے اول سے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں نام ہے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے اگر حضور نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا حضرت ابو بکر صدیق اس کی نافرمانی کرتے اس فرمان کے خلاف جاتے ممکن ہی نہیں لگتا ممکن ہی نہیں لگتا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس روایت کو محفوظ رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا کسی کو خلیفہ بنایا نہیں یہ مسلم بات ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنالتے ہیں ایک روایت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ الخلفہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امام جلال الدین سیوتی بہت بڑے محدث ہیں ان کی یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی کے اور خلافت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں منتخب فرمایا کسی کو کسی کو بنا دیتے خلیفہ بنا دیتے جانشین بنا دیتے لیکن بنایا کیوں نہیں اس میں کیا وجہ ہے امام جلال الدین سیوتی کی یہ روایت تاریخ الخلفہ میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر میں تم پر کسی خلیفہ کو مقرر کر دوں اور تم میں سے کوئی بھی اس کی نافرمانی کر دے یا اس کی اطاعت سے تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر کر دے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شاہ نے تو امام جلال الدین سیوتی رمط اللہ علیہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ بہتر جانے دین اسلام کا یہ اتنا بڑا لہلہ آتا ہوا باغیچہ جو چودہ صدیوں سے آج تک ہم تک پہنچا ہوا ہے اس کے پتوں کو اس کے پھولوں کو اس کے پھلوں کو کتنی مرتبہ لوگوں نے ظلم کے ہاتھوں سے مرور دیا لیکن اس کی شاخیں آج بھی ہری بھری ہیں آج بھی ہری بھری ہیں اور اسی لئے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے آج خلفہ اسلام کی تاریخ شروع کر رہا ہوں خلافت کے اسباب بتا رہا ہوں خلافت ہوتی کیا ہے اس سے پہلے یہ شعر بہت ہی موضوع مناسب ہے اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی ہشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا خلفہ اسلام کی قربانیاں بھی ہیں اس میں اب معاملات کہاں سے شروع ہوئے اب تاریخ سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی پیر کا دن تھا پیر کا دن تھا حضور کی پیدائش کا دن بھی پیر ہے حضور کی وفات کا دن بھی پیر ہے دوشنبہ پیر کے دن جیسی انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وسلم مجمعین کے معاملات کے لیے ایک مسلم ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا توجہ سے سن لو توجہ سے صحابہ اکرام فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ سب انسان تھے اور صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وسلم مجمعین کے درمیان ذکر کرنا اور پھیلانا یہ حرام ہے ناجائزیں بعض لوگوں کو یہ سب چیزوں کا شوق ہے ان کے ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا ان کے ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا تم ان کے ان کے بیچ میں کیا ہوا تھا اسی تحقیق میں رہ گئے تمہیں خود پتہ نہیں تمہارے بیچ کیا ہو رہا ہے تمہارے ایمان کا اندازہ کرو وہ ایسے بزرگ ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے اور پوری امت احد پہار کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا صحابی کے درجے کو پہنچی نہیں سکوگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لوگوں کو ڈھرایا خبردار خبردار میرے صحابی کے بارے میں لا تصبو اصحابی میرے صحابی کو گالی مت دینا آج ایک جماعت بازابتہ طور پر صحابی کو نشانی بنا چکی نشانہ بنا چکی اپنے گالی گلوچ کا اور ایسا لگتا ہے چودہ صدیوں کے بعد یہ لوگ بڑے طرم خان ہیں جو فیصلہ کرنے بٹے وہ حق پر تھے کہ یہ غلط تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے تمہیں اندازہ نہیں وہ کون سے مقام پر پہنچ گئے سیدنا عبدالقادر جیلہ نے کوئی نجبہ ہیں اقتاب ہیں عبدال ہیں عطاد ہیں اور پھر غوث ہیں قطب ہیں یہ ساری چیز ہیں غوث کا درجہ اولیہ میں بہت اونچا ہوتا ہے لیکن وہ غوث خود فرماتے ہیں صحابی کے درجے کے متعلق فرماتے ہیں رسول اللہ کہ صحابہ جو جہاد میں جایا کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر ان گھوڑوں تم کہاں کمپیر کرنے چل پڑے آج کے دو ٹانگ کے جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابہ سے اپنے آپ کو کمپیر کرنے لگے علم تمہارے پاس زیادہ اس لیے میں تنبیل کے ساتھ کہتا ہوں یہ وقت ایسا آ چکا ہے جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کیا جنگیں ہوئی جی کون سے اختلافات ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی تعالی ان کے درمیان کیا معاملات ہو گئے تھے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ اکرام کے درمیان یہ سب باتیں لوگوں کو بڑی ایسی لگتی ہیں دلچسپ ہیں اس میں آت داخل ہوتے ہوتے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو بھٹ رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں وہ بہت بڑی چیزیں ہیں تمہیں تو اپنے ماں باپ کے اختلاف میں بھی نہیں جانا چاہی تمہیں تو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ آپ پس میں کسی بات پر اختلاف کر لے تو بیٹا وہاں بیچ میں داخل ہو کر مضامت نہ کرے اور نہ ہی ان کے قصوں کو مزے لے لے کر سناتا رہے تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ہیں بڑے اب رہی بات صحابہ رسول اللہ کے سارے صحابہ رسول اللہ کے عادل ہیں وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ قرآن کی ستائیسویں پارے کی سورہ حدید کی آیت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول کے سارے صحابہ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی ان کے لئے وعدہ ہے اور انہی کے مطالق قرآن میں آیت نازل ہوئی رضی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی تین مرتبہ یہ آیت آئی قرآن پاک میں اللہ تبارک وطاللہ ان سے راضی ہوا تو میرے عزیز جن سے خود اللہ راضی ہے اور کلام پاک میں سنت کے طور پر آیت آگئی ان صحابہ کے بارے میں تم بات کر سکتے ہو اس لئے سب سے پہلے آج میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے یہ اہل سنت و جماعت کا مسلم عقیدہ سمجھ کر کے چلو صحابہ کے آپس کے معاملات اور اختلافات ہمارا موضوع سخن کبھی نہیں ہو سکتے ہماری تقریر کا عنوان کبھی نہیں ہو سکتے ہاں تاریخ ہم بتاتے اور تاریخ بتانے کے بعد آپ کو ہمیشہ یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ وہ سب رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں حضور کے سچے غلام میں سے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی معاملات ہوئے بھی تھے تو ان کا مولا ان کا آقا رسول کریم ان کے ساتھ ہے اور رب العالمین ان کے ساتھ ہوتے ہیں اختلاف کی دو قسم ہیں میں اب بات آگئی ہے تو آج یہ بات بھی عرض کر دوں کیونکہ اختلافات کسرت سے ہیں علماء میں بھی ہیں بڑے بڑے طبقے میں اختلافات اختلاف دو قسم کے ایک اختلاف محمود ہے اور ایک اختلاف مضموم ہے اختلاف محمود جو ہے اچھا ہے اور اختلاف مضموم بہت برا ہے محمود اچھے اختلاف کو کہتے ہیں تو آپ سوچیں گے کیا بھلا اختلاف بھی کوئی اچھا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی امت کے علماء کا اختلاف امت کے لئے رحمت ہے اس پر باز آپ تک کتاب ہے موجود ہے لیکن وہ اختلاف محمود اس کے پورے شرائط ہیں کیسے اختلاف ہوگا مثال کے طور پر حق پہچاننے کے لئے حق جاننے کے لئے دونوں بھاگ رہے ہیں دونوں دون رہے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں رسول پاک نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریزہ ایک محلہ تھا ایک قبیلہ تھا مدینہ سے باہر کہا کہ تم جلدی سے نکلو اثر تک وہاں پہنچ جانا اور اتنی جلدی جاؤ کہ اثر کی نماز وہیں جا کے پڑھنا مدینہ سے نکل جاؤ حضور نے بھیجا اب یہ صحابہ کی ایک جماعتیں جا رہی چل رہے تھے بیچ راستے میں اثر کا وقت اتنا ہو گیا کہ سورج ڈوبنے کے قریب آیا لیکن یہ ابھی اپنی منزل نہیں پہنچے تو اب صحابہ کی جماعت میں اختلاف آدھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے سورج ڈوب جائے گا میں جا کیا سر پڑھو ہم وہی جا کر پڑھیں گے چاہے سورج ڈوبے چاہے رہے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے تو ہم وہی کریں اختلاف ہوا نہ دونوں کے درمیان اختلاف لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ان دونوں نے اپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوش تو نہیں کیا ایک دوسرے کے خاندان کو نہیں بولا دونوں کی مرضی دونوں کا مقصد حق کو پہچان نہ صحیح منزل تک پہنچنا دونوں کی خواہش تھی نیک خواہش ات ہیں اس میں اختلاف ہوا ہے بہرحال آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور آدھے جو نماز نہیں پڑھے تھے وہ آپ بتا سکتے ہو یہ دونوں جماعتوں میں کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا اٹکل پچھو ماروگے تو اپنے دماغ سے کچھ بھی بولوگے نماز پڑھنے والے تو صحیح تھے نماز چھوڑ دیا انہوں نے میرے عزیز نماز انہوں نے اپنی طبیعت کی مان کر نہیں چھوڑا کیا گیا سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتوں میں ایسا اختلاف ہوا آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لیا آدھے نے نہیں پڑھی کیا ہے اس کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ میرے صحابہ کی دونوں جماعتیں حق پر ہیں دونوں حق پر ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ حق کی تلاش میں نکلنے والا اختلاف وہ محمود ہوتا ہے دونوں اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں باقی اور کوئی مقصد نہیں صحابہ میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ حق کو پہنچنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور اپنے پیٹ سے کوئی چیز نکلی اور اس پر لڑ پڑے ہو نہیں اللہ کی رضا ایک بندے کو لگتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں یہ اختلاف جو ہوا اختلاف محمود ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اختلاف مضموم کہتے ہیں جو آج بہت ساری جگہوں پر واقع ہو چکا ہے پرسنل دشمنی ذاتی دشمنی کے لیے دین کا بھی استعمال کلم کا بھی استعمال زبان کا بھی استعمال گالی گلوچ کسی بھی حد تک لوگ جانے کو تیار ہو جاتے یہ اختلاف محمود نہیں اختلاف مضموم کسی عالم کی تحقیقات سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو عدب کے دائرے میں اس کا اختلاف کر سکتے ہوا عدب کے دائرے میں ایسے اختلافات کی بہت لمبی فیرست ہے لیکن ابھی آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے میں نے یہ بات کیوں شروع میں رکھی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ میں آپس میں یہ باتوں میں اختلاف اختلاف اس حد تک نہیں ہے کہ یہ ادھر الگ دھڑا ہو گیا ایک دھڑا ادھر ہو گیا اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ایسا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جسم مبارک ابھی حجرے میں رکھا ہے صحابہ موجود تھے اختلاف اس بات پر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کو غسل دیا جائے گا کی نہیں دیا جائے بات تھی آدھے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ کو غسل دیں جیسے سارے لوگوں کو غسل دیا گیا ہے موت کے بعد جو غسل ہے اب حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹا ہے حضور کے لباس کو کوئی ہٹا ہے اور کوئی دوسرا غسل دے ان معاملات کو لے کر صحابہ حجرے نبی پاک صلی اللہ علیہ نور نال نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے صحابہ میں یہ بات اب چل رہی تھی حدیث شریف ہے صحیح حدیث بخاری کی بھی کہ اچانک وہ حجرے میں جتنے کھڑے صحابہ آتے چھوٹا حجرہ تھا بہت سارے لوگ اندر آ نہیں سکتے تھے جتنے صحابہ کھڑے تھے کہتے ہیں ہم کو غنودگی تاری ہوئی نیند آگئی آنکھیں جھبکی اور سب کے سب وہاں پر ہونگنے لگے تھوڑی دیر جھبکی آئی پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں حضور کو غسل دیا ہوا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو کہاں دفن کیا جائے بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں ان کا آبائی وطن ہے بعض کہتے تیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں حضور صلی اللہ علی علی سلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء وہاں تین جماعتیں تھیں پھر سیدن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنا ہی کہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی مسئلہ حل ہو گئے ہاں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی کی روح پاک یہاں قبض کی گئی حضرت عائشہ کے مکان میں تو بھی دفن ہوں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا اب ان کے بعد حضور اکرن کی تدفیم کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کے جسم پاک کو حجر میں ہی رکھا گیا تھا اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھی بلکہ یہ نماز جنازہ اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا کون پڑھائے گا کس طرح اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ 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 نماز جنازہ کے لئے کوئی اور نہیں جبرائیل امین آئیں سید الملائکہ حضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پھر ان کے بعد حضرت میکائل علیہ 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 انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق اندر آئے صحابہ کے جماعت کے ساتھ پھر یہ کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سب وں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کی اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤ ہوں نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کیلئے ہوتی اب رسول پاک کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کی مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو نماز جنازہ دو طریقے کی ہے اسی لئے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ تمہاری کسرت جو ہوگی تمہاری جماعت ہوگی تم اس کی مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ میت کو معاف کر دے گا ایک روایت اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب جنازہ پڑو اس لئے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر آئے حضور سے انوار و برکات لے کر آئے دفن کی بعد بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ 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 دو دن کے بعد پیر کے بعد سے لے کر یہ بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کے کثیر صحابہ سے نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا مسلمانوں کی امارت کا حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعوی بھی کرویٹ ہے حضور کے جاتے ہی اسود انسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا مسلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا اور لوگوں میں کسرت سے وہ اپنا انفلنس بڑھاتے ہوئے اثر رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا میں اور سچا رسول ہوں میں اور سچا نبی ہوں ایسا سہولت دینے لگا سہولت کے اس سے کہہ کہ نہیں ہوئی ابھی رہ سکتا ہے وہ ڈھونٹے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے سہولت چاہتے ہیں جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو یہی شریعت ہے اور لوگوں کو آسانی چاہیے روزے میں بھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے ہاں کنسیشن ہے بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کہ وہ آلہ کار بن جاتے ہیں شیطان ان کو لے جاتا ہے چلو جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری یہ لوگوں کو بہلانے اور فصلانے کے جو ترخیوی انامات ہوتے ہیں میرے عزیز ایک بات یاد رکھنا شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھیک دینا اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفی کریم کا ہے وہی راستہ ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 تدفین کے بعد جو اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا خلافت کا تھا اب کون امیر ہوگا کون امام ہوگا مسلمانوں کا یہ ایک ایسی سیچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے یہ لڑ رہے تھے مسلسل لڑ رہے تھے کتنے بازنتینی حکومتیں ایرانی حکومتیں رومی حکومتیں سب ان کی دشمن بنی بیٹی ہوئی تھیں ساسانی حکومتیں بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹی ہوئی ہیں اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا اور پھر پلس ہوا کیا ہے کچھ لوگ مرتد ہو مانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں وہ پھر گئے مرتد ہو گئے اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی جھوٹے نبیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں میں بھی نبی ہوں اور نبوت کا دعوی کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب وہ بھی نبوت کا دعوی کیا تھا اس سے جا شادی بھی کر لی ایک ہی گھر میں دو جھوٹے شوہر بھی اور بیوی بھی اور یہ کذاب دجال جو بھی وضور کے بعد نبوت کا دعوی کرتا اس کو دجال کہا گیا ہے سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے یہ حالات جب پیش آئے اب خلافت کے لیے وضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا تو جو انصار صحابہ تھے مدینہ کے انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی مدینہ والے اچھے صحابہ اور یقینا چھاور کی اپنے اولاد واردی ہیں کچھ نہیں رکھا تھا وہ انصار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی وہ آپس میں سعید ابن عوادہ رضی اللہ تعالی یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ ایک کہہ رہتے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر بننے کا حق انصار کو ہے تو انصار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی ایک وحمدین تیبہ کا ایک مقشور علاقہ تھا تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس ٹیلے پر سب جمع ہوئے تھے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی حضرت عمر فاروق رضی حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ بڑے صحابہ ہیں یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس کے ہاتھ امارت ہو خلافت ہو امامت ہو تو اسی حصنا میں حضرت عمر فاروق رضی تعالی نے کہا کہ انصار کے درمیان یہ باتیں چل پڑی ہیں کون بنے گا کیا ہوگا تو حضرت ابو بکر زدی اس جماعت میں آئے جہاں میٹنگ چل رہی تھی آئے یہاں دیکھا تو وہاں خلافت کی باتیں چل رہی تھی اور انصار اپنا کوئی امیر مقرر کرنا چاہ رہے تھے اب انصار میں سے کوئی اگر امیر مقرر ہوتا تو بڑے مسئلے تھے اس کی وجہ کیا ہے مدینہ میں دو خاندان آس اور خزرج میں نے سیرت کے بیان میں سنایا آس اور خزرج یہ دو خاندان اور صحابہ انہی دو خاندانوں میں سے ہیں آج تک وہ خاندان موجود ہیں مدینہ میں آس اور خزرج اور دونوں کی اتنی سخت لڑائیاں تھی کہ یہ دونوں قبیلوں میں 120 سال تک لڑائی چلی عرب کی مشہور جنگ آس اور خزرج کے بیچ میں لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے لیکن اب انصار صحابہ میں دونوں قبیلے ہیں آس بھی خزرج بھی آس بھی خزرج بھی اگر ان میں سے کسی ایک ہی کو تخلیفہ بنانا ہے اگر وہ آس قبیلے کا بنتا تو خزرج والوں کو ناگواری ہو جاتی بہت پرانی لڑائیاں چلی خزرج قبیلے سے کوئی بنائے جاتے ہے تو آس والوں کے لئے مسئلہ ہوتا اور اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدینہ والے لوگ تھے اور قریش خاندان پورے عرب میں سب سے عظمت والا خاندان مانا جاتا تھا کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتے اور عرب کے چھوٹے بڑے جتنے قبیلے ہیں وہ سب قریش کو سلام کرتے قریش خاندان کی عظمت اس کی سیادت اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے زمانہ جائلیت میں اب خریش کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بن کر آتا تو جو چھوٹے موٹے قبیلے ہیں وہ کبھی سردار تسلیم نہیں کرتے عربوں کے اندر یہ رواج عرب قبیلے اور پھر مکہ میں رہنے والے دوسرے قبیلے اور خضرت کے کسی کو امیر وہ نہیں قبول کر پاتے حضرت ابو بکر صدیق کی دانائی تھی دور اندیشی تھی وہ سب حالات جانتے تھے سیاست اسی کو کہتے اصل سیاست اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے سقیفہ بنی سعیدہ جو علاقہ ہے وہاں پر وہ جو ٹیلہ ہے وہاں پر سارے انسار صحابہ تھے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا وہ ایسا خطبہ تھا سب کے رونگٹے کھڑے کر دی ابھی ابھی حضور کے جانے کا غم تازہ تھا اور سارے صحابہ جانتے تھے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں خلیفہ بننے آیا ہوں نہیں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا یہاں میں تاریخ کی سچائیاں آج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ان جھوٹے کالے لوگوں کے اوپر یہ زنا تدار تھپڑ ہے جو حضور صدیق پر انگلیاں اٹھاتے غصب ہیں جب ہم آئے تھے بے گھر تھے تم نے یہاں گھر دیئے مہاجرین کو تم نے سنبھالا رسول اللہ کے قدم بقدم ساتھ رہے اے انصار تمہاری قربانیاں سب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اگر تم میں سے کوئی امیر مقرر ہو گیا کوئی نہیں کر پائیں گے اس لئے رسول کریم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے مسئلہ حل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم جس خاندان سے قریش سے کہا کہ قریش سے ہی ہم امیر مقرر کرتے ہیں اس کے لئے حضرت ابو بکر نے حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا یہ دونوں قریش خاندان سے دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا اے گروہ انسار کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو منظور کرتے ہو قبول کرتے ہو سارے انسار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے قریش سے ہونا چاہیے پھر کہا اگر سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے زبردستی خلافت حاصل کر لی نہیں خلافت کیسے آئی ہو میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں سقیفہ بنی ساعدہ وہ چوٹی پر ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے میں بھی ان میں سے کسی ایک کو چن لو انسار صحابہ سب دیکھ رہے تھے جیسی حضرت ابو بکر نے اعلان کیا اور بیٹھے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا یہ دو امید آ رہے ہیں ان کو کھڑا کیا گئے چن لو مسلمان تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہوئے اور سارے گروہ انسار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے کہا اس پر کوئی شک نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی علالت کے درمیان اپنی بیماری کے دوران سترہ مرتبہ ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پر بڑھایا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لئے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا یہ خلافت شروع یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پر جیسی ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا سارے انصار جماعت درجماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالی کا انتخاب ہے ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں وہ حضرت کریم کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اس مجلس میں نہیں تھے یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ چھنا ہوا ہے اس میں مولا علی کرم اللہ و جہول کریم حاضر نہیں تھے اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اور بڑھ کر شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے تھے تقیہ کا مطلب کیا ہے حالات سے اصل چیز کو دل میں چھپا کر رہنا یعنی حاکیم اگر سخت ہے تو کچھ باتیں اپنے دل میں چھپا کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا اس کو تقیہ کہتے یہ کرتے ہوں گے مولا علی کی بارے میں تم سوچتے ہو حیدر کرار جس کی شمشیر کا کوئی جواب نہ ہو وہ دل میں چھپا کر کے کوئی بات عمل کرے گا ہرگز نے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہاں اب ہم یہ بتا سکتے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہو کریم خود روایت میں آپ کو بتاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے خلافت کے معاملات میں یہ معاملات ہوئے تقریباً چھ مہینے گزر گئے حضرت علی خود حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہ آپ نے بیعت کیا اب سنی حضرت علی کیوں نہیں بیعت کی چھ مہینے کیوں گزرے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں وجوہات ہوتے یہ مسئلہ میں اور آپ کیوں پوچھے کہ حضرت علی کیوں نہیں آئے تھے میرے اور آپ کے پوچھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر خود ہی پوچھ چکے ان سے کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے مسئلہ صاف ہو جائے جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں سنو حضرت علی کر رب اللہ وجہ الكریم آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی سیدنا مولا علی کر اللہ وجہ الكریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں میں نے یہ اہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن پا حضرت ابو قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا چمروں پر لکھا ہوا تھا پتھر پر لکھا ہوا تھا کیونکہ تیویس سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ جگہ پر تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خلافت کے دمانے میں قرآن کو جگہ جگہ ادھر تھا سب کو جمع کر رہی اب سنو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا سنو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لی تھی میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا لیکن بہت سارے کھٹ ملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی اس لئے نہیں کیا تھا اس لئے نہیں کیا تھا اختلافات ہوئے تھے فلاہ ہوئے تھے نعوذ باللہ اصل وجہ یہ حضرت علی رب اللہ جو کریم امام جلال الدین سیوتی نے اس روایت کو بیان کیا اور تاریخ خلفہ میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرما ہے کہ حضرت علی رب اللہ تعالی نے جب آپ کی وفات ہوئی تھی شہادت ہوئی ہے گفہ میں اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے کسی کو خلیفہ بنائیں تب بھی مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے باپ کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی قرم اللہ و جہ القریم عزت ابو پکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے اور ان کی خلافت میں ان کی امامت میں نمازیں بھی ہو جی رہی دیکھیں میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمعہ ہے اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے تم یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے واجبات کتنے نماز کی مقروعات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں روزہ زکاة یہ تم اپنے ضروریات دین کو پوچھو تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر فیصل بھی بن جاتے ساتھ میں کہ وہ یہ صحیح نہیں تھے وہ نہیں صحیح تھے اٹکل پچھو مار رہے ہیں چودہ سو سال کے بعد پیدا ہو کر سوشل میڈیا کا دور ہے ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے ہاں محقق تحقیق کرنے ہولے ریسرچ سکھولر تو یہ برساتی میڈکوں کی طرح ہے یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرین کے ساتھ کچھ باتیں رک رک کر کے لوگوں کو یوں ورغ لائے کہ اصل یہ بات ہے تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں میرے عزیز یہ دین اسلام پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا صبح قیامت تک چلے گا بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں سارے علماء سے دور ہو جاؤ علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں تو نوجوان طبقہ آج کا کالیجز کا یونیور سٹیز کا وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی یہ بات میں تمہیں یاد دلا دوں اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کر کے زلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد تم کو علبہ جو پڑھنا آتا ہے آج اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے میرے عزیز انٹرنیٹ پر سارا قرآن پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی بے واسطے خدا کچھ عطا کرے ایسا نہیں اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے انجنئروں سے وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ علماء کو چھوڑ کر اسی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے اور عام نوجوان کو دیکھو تو یہ فرق کرنے بیٹا ہے کوئی آ کر سوال کرتا ہے سرکار غریب نواز افضل تھے کہ غوث پاک افضل تھے تجھے کیا فرق پڑتا ہے ان کی افضلیت کے متعلق ان کے مقامات اور مراتب کے متعلق وہ صرف اس بات کے لیے سوال کر رہا ہے کہ مقام برابر ہیں دونوں آنکھیں تمہاری برابر کی دیکھتی ہیں کبھی تو آج تک تم یہ نہیں باتیں کرتے بہرحال جن کے مقامات اور جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے لیکن یہ کمپیریزن میں اس طرح کسی کو گھٹا کر بیان کرنا جائز نہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی فضائل جتنے ہیں وہ سر آنکھوں پر لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرو تو کبھی ہم سے یہ نہیں سرزد ہو کبھی آپ سے بھی یہ سرزد نہ ہو کہ مولا علی کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان کو کھٹا کر کے بیان کر نہیں یہ جائز نہیں ہے صحابہ کی جو فضیلت ہیں اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ تینوں خلفاء راشدین میں سے کسی کی بے عزتی اور توہین نہ ہو رہی ہو اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے جو یہ تمام بیچ کے راستے کو لے کر چلتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہم صحابہ کی بھی افضلیت کے قائل ہیں اور اہل بیعت کے عدب کے بھی ہم قائل ہیں ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرول نہیں کرتے کسی کی مضمت نہیں کرتے کسی کی تنقیس یا دنہ سی گستاخی نہیں کرتے ایک جماعت ہے وہابیوں کی جو اہل بیعت کی گستاخ ہو جاتی ہے وہ ان کے اندر آج میں پڑھ رہا تھا ایک سہابہ کو گالیاں دیتی اہل بیعت کی محبت دونوں صحیح نہیں دونوں صحیح نہیں ہے صحیح مذہب و مسلک وہی ہے جو درمیانی اہل سنت و جماعت کا صحابہ رسول اللہ کے آسمان ہدایت کے تارے ہیں اور رسول اللہ کے گھر والے اہل بیعت نو علیہ سلام کی کشتی کی مانند ہے میرے آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اور نجات پا گیا جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا ہمارے لئے کشتی بھی ضروری ہے ہمارے لئے آسمان ہدایت کے تارے بھی ضروری ہیں یہ دونوں کے ساتھ ہیں اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے برماتے اے مسلمان اللہ سے ڈرو کمزوروں پر ظلم نہ کرو اور نہ حق کسی کے ساتھ ظلم کا یا زیادتی کا معاملہ کبھی ہونے نہ پائے اور یہ خطبے میں آپ نے فرمایا سب کے سب اس بات پر گوا رہو کہ اگر بال برابر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرتا ہوا نظر آ جاؤ تو تم لوگ اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر بال برابر بھی ہٹ جاؤ تو کے بعد مسجد نبوی شریف امامت کے لئے آگے بڑھتے ہیں عزیزہ نگرانی وقار آج بھی وہ مسلح امامت موجود ہے جہاں میرے آقا نے امامت فرمائی وہ مسجد نبوی کا شروع کا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جو محراب ہے آج بھی وہ مدیدے میں ہے مسجد نبوی وہ محراب ویسی ہے حضرت ابو بکر صدیق جیسی آئے اس محراب کو آپ نے کیا کر دیا بند کر دیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ جیسی یہ محراب ہے اس محراب کو بند کر کے آپ نے دیوار چند دی ایک دیوار بنائی اور پیچھے آگئے مسلح لے پیچھے کی طرح آگئے لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کا محراب رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا محراب ہے آپ پیچھے مسلح لے کر آگئے اللہ اکبر کمال عشق دیکھو کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہو اللہ کے قدم تھے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضرت نے جو فرمایا ہے حضرت ابوبا صدیق نے کہا کہ میرا سر وہاں لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے کیونکہ حضور پیچھے یا اس لئے کہ کبھی کسی اور کا پیر وہاں نہ پڑھنے پائے جہاں رسول اللہ کی پیشانی لگی یہ خلافت کا شروع ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہے لوگو دیکھو مدین تیبہ میں آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے لئے فوری طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے کیا کیا حالات چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود محسوس کر لیں کتنا ڈیفکل تھا ڈیسیزن لینا زکاة کے منکرین پیدا ہو گئے وہ بھی سیکڑوں کی تعداد ہیں کہتے ہیں زکاة ہم نہیں دیں اچھا ایک مسئلہ یہ تھا حضور نے اپنی وفات کے چند دن پہلے حضرت اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ 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 ایک علاقہ ہے یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ بھی میں نے بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 روم کے بادشاہ کے پاس خط لے کر جا رہے تھے بیچ میں بلقہ کا ایک بادشاہ شرح بیل جس کا نام تھا اس نے غرفتار کر کے حضور کے اس صحابی کو رسیوں میں بان کر ٹکڑے کر کر قتل کیا تو اب اس قتل کے خلاف زائب سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ نے صحابہ کو جمع کیا اور تین ہزار صحابہ کی تعداد بھیج دی جس میں حضرت زید بن حار ساتھ ہے حضور کے مو بولے بیٹے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور یہ فرمایا تھا ان کے بعد جعفر تیار جھنڈا لے لیں ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ان کے بعد مسلمان جس ایک لاکھ سے لگنے کے لئے تیار بھی ہوئے لڑ پڑے اور اس کے بعد حضرت زید بن حار شہید ہو گئے حضور کے مو بولے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے پہلے شہید اس کے بعد حضرت جعفر تیار جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں ان کو رومیوں نے پیٹ سے بیچ میں کات کر دو ٹکڑے کر دیئے تھے وہ شہید ہوئے تیسر حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہوئے حالات بہت سخت تھے جنگ موتا میں تب سارے صحابہ نے مل کر جنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ جنگ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے شام سے پہلے رومیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ خالد بن ولید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ بدکے کھوڑے کی طرح صفیں درہم برہم کر رہا ہے تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو جانے دے دو رومی فوج پوری کی پیچھے ہٹ گئی اور جتنے مرے اس میں سے وہ چھوڑ کر پوری جنگ میں صرف آٹھ مسلمان شہید ہوئے تھے ایک لاکھ لوگوں نے مل کر تین آزار کا مقابلہ کیا اور آٹھ شہید ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید یہ پہلی فتح کر کے واپس لوٹ رہے جنگ موتا یہ جنگ موتا نو آٹھ ہجری میں ہوئی ہے حضور کے اس جنگ میں جو شہید ہوئے حضرت زید ان کا غم تھا حضور کو ان کے بیٹے عسامہ انیس سال کے جوان تھے حضور نے حضرت عسامہ کو سپہ سالار بنایا اور کہا رومیوں کو پھر سے ادھرنے کے لیے ایک فوج بھیجی جس میں دس ہزار صحابہ جماعت تھے حضرت عسامہ بن زید کو مدینہ سے روانہ کر دی عسامہ بن زید مدینہ سے نکلے ہی تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی حضور کی وفات ہوتی عسامہ بن زید اور یہ پوری فوج زائد سے مدینہ واپس آگئی اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت بھی قائم ہو گئے حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے اب کیا کرنا ہے اب مسئلہ ایسے تھے کہ ایک طرف مسائلما کذاب جھوٹا نبی بننے کا اعلان کر چکا ہے اسود انسی ایک اور شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو لہہ بن خویل ایک آئیسہ شخص ہے وہ بھی دعویٰ کر بیٹھا ہے تین تین بڑے بڑے دجال جائر ہوئے ایک طرف زکاة نہ دینے کی ایک جماعت پیدا ہو گئی مرتد ہو گئے اور ایک طرف اسامہ بن زید کی یہ دس ہزار کی فوج جو روم جا رہی تھی لڑنے کے لی کیا کیا فیصلے لینے حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے سیدھے اسامہ بن زید کو کہتے جو فوج تمہارے ساتھ جانے والی تھی سب کو تیار کرو اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا یہ فوج وہیں جائے جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا حالات ایسے تھے کہ فوج اتنی بڑی بھیجنے کے جیسے حالات نہیں تھے یہاں تک کہ لوگ سب آ کر کہنے لگے خلیفہ اسلام ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ دس ہزار کی فوج مدینے سے بھیج دیں گے حضور کی وفات ہوئی ہے اچانک مدینے پر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گی اتنی بڑی فوج جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قسم رب زل جلال کی میری جان بھی چلی جائے میں اس فوج کو واپس نہیں کر سکتا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے اسامہ بن زید کو بٹھا دیا گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کی رستی خود پکڑ کر جانے لگ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے گھوڑے کی رستی خود پکڑ کر کے نکلے اسامہ بن زید کی عمر انیس سال کی ہے صدیق اکبر کی عمر سات سال کی ہے سات سال کا خلیفہ رسول گھوڑے کی رستی پکڑ کر چل رہا ہو اسامہ بن زید گھوڑے سے اچھل کر نیچے آگئے کہا اے خلیفہ اسلام اے جانشین رسول آپ چلے اور میں بیٹھوں گوہرہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ اسامہ اس گھوڑے کی پشت پر دنیا کی دولت نے نہیں میرے رسول نے تجھے بٹھایا ہے تجھے کوئی نہیں اتار سکتا بہر جاؤ پھر کہا آپ رسی پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں کہا خلافت کی ذمہ داریاں ایسی آگئیں کہ مدینہ کی سیکیوریٹی بھی ہے ان دجالوں سے مقابلہ بھی ہے منکرین زکاة سے بھی لڑنا ہے خواہش تو میری یہ تھی صحابہ میں یہ بات تھی کہ ایک بار حضور مجلس میں کہہ رہتے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ٹائم کتنا ہوا ہوگا حضور نے اعلان کیا کوئی ہے جس میں آج کسی بیمار کی عیادت کر آیا ہو صحابہ کی جماعت حضور ابو بکر کھڑے ہو کہا میں عیادت کر کھڑے ہوگئے پھر حضور صلی اللہ نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلا کر آیا ہو پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کھا میں کر آیا ہو جی تنی مرتبہ حضور جس نیکی کے بارے پوچھتے ہوں مسجد میں خود ہی کھڑے ہو چاہے ہیں مسلمان الگ الگ دربازوں سے جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن جنت کا ہر دروازہ ابو بکر کو اپنی طرف پکار رہا ہوگا کہ تم اس میں سے آجاؤ ابو بکر صدیقی نیکیاں وہ چھوٹی نیکی بھی چھوڑتے نہیں تھے اسامہ بن خالد بن ولید کو بلایا حضرت شرح بیل حسنہ ایک اور صحابی ہیں ان کو بلایا اور تقریباً اس میں بھی دو ہزار یا تین ہزار صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس مسیلمہ قذاب کا مقابلہ کرنا ہے جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے یہ گئے جھوٹے نبی کے مقابلے کے لئے جب گئے تھے لو اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنی چھوٹی سی جماعت لے کر کے الگ اسود انسی اور تلیہ بن خویلد جو دو اور جھوٹے نبی تھے کہا میں ان کا کام پہلے کر کے آتا ہوں حضرت خالد بن ولید گئے ان کے مقابل میں کون کھڑا ہوتا اسود انسی کو ربطلہ بن خویلد کے جتنے ہواری مواری تھے سب کو مار ڈالا اور وہ ڈر کے مار جھوٹا نبی ملک شام بھاگ گیا اور روایت میں ایک بات میں مسلمان بھی ہو گیا چھوڑ دیا اسود انسی جو تھا اس کو اس کے قریبی لوگوں نے مار لیکن جیسے ہی گئے یہ مسلمہ کا ذات تیس ہزار لوگوں کو جمع کر چکا تھا مجھے حیرت ہوتی ہے رسول اللہ کے زمانے سے یہ زمانہ بہت ملا ہوا ہے اتنے قریب کے زمانے میں جب تیس ہزار جھوڑے نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے تو آج قادیانیوں کی جماعت میں کیوں نہیں جا سکتے ہوتے ہیں یہ ہمارے دور کا جو دجال سو سال پہلے جو گزرا غلام احمد قادیانی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے قادیانیوں کی جماعت ہے یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا ساری باتیں وہی کرتے ہیں لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دیرے دیرے ڈالتے اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا وہ رسول اللہ خاتم نبی نہیں لیکن یہ بھی نبی ہے اور یہ ایسا جھوٹا نبی جاہل پنجاب کا رہنے والا قادیان پنجاب میں اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور خود کے پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں گڑ کر کے لائے اس کی کتابیں بھی موجود ہیں کیا بھکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے اور فریشتے وہ بھی انگلیش میں لے کر آتے تھے ہاں انگلیش میں دو فریشتے آتے تھے ٹیسو ٹیسو میسو میسو اور یہ وہی یہ ایک مزاق تھا پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے جھوٹ نبی کا یہ جماعت آت جو پھیلی ہوئی احمدیہ جماعت اس کو پہچانو یہ کافر جماعت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نے رسول اللہ کہ خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اب اس وقت کی بات کر تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا لیکن صحابہ میں سے تقریباً سات سو صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سات سو حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا ان کے بعد یہ قرآن کی حفاظت کا حکم قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا اب ایک اور بات میں مزی کی بتاؤں جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی تعالی کو شہید کرنے والے ایک حوشی غلام جن کا نام وحشی ہے وہ اغو سفیان اور ہندہ کا غلام تھا ہندہ نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ نے جنگ بدر میں تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حوشی امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا بہت تیر انداز ایسا نشانہ لگانے میں ماہل ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر ایک لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے میرے آقا نے بہت وں کیا اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کیا یہ لشکر نکلا تھا مسائلما قذاب کو مارنے کے لئے اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی سات سو صحابہ شہید ہو گئے تھے اس وقت جانتے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے نشانہ باز کی ضرورت تھی مسائلما قذاب چھپ چھپ کر بیٹھتا تھا اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی چھپتا تھا یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا نیچے زمین پر آ گیا وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفار آدھا کر لیا زمان جائلیت میں میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا زمان اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا اس کو میں نے قتل کیا یہ جنگ یعنی سرف کر لیا حضرت ابو بکر صدیق نے اب سنیے حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولی مسلمہ قذاب سے لڑنے کے لئے گئے ہیں ایک طرف حضرت اسامہ بن زید دس ہزار کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے ہیں ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا سر تو جا چکے دو جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں خود حضرت ابو بکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے کہا کہ اٹھو وہ زکاة کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں حضرت عمر نے کہا کہ آپ پورا مدینہ خالی کر دو گیا خلافت پہ ابھی آئے بیٹے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی یہ زکاة کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے اے عمر اسلام سے پہلے جو تمہارے اندر شدت تھی جو جلالتا وہ کہاں چلا گیا دین اور ایمان کے مطالق تمہارا غزب تھنڈا کیوں ہو گیا اور پھر کہتے سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دے کہ منکرین زکاة سے لنہ نہیں چاہیے کہتے قسم خدا کی وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکاة میں پہلے دیتے تھے اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر رکھ لیا تو ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کی چھتڑ اڑ جائیں کیوں اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے کہ آج انہوں نے زکاة کا انکار کیا کل نمازوں کا انکار کریں اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہی یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے منکری نے زکاة سے لنے کے لئے بھی صحابہ کو بھیج دی اور یہ تینوں محاص پر گئے صحابہ کوئی تشریف لائے خالد بن ولی اسود انسی کو بھی مار دیا تلیح خویلت کا فتنہ بھی ختم کیا مسائلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا صاحب فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولی وہاں سے لوٹ رہے تھے اور یہ منکرین زکاة کے لئے جو صحابہ گئے تھے وہ سارے منکرین زکاة جو زکاة دینے سے انکار کر رہے تھے ایسے در گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاة لاکر مدینوں میں جمع کر دیا یہ سارے پتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے خلافت سیاست اور حکومت اس کے بعد کیا آپ کب سوتے تھے کب جاگتے تھے اور کب یہ سارے کام کرتے تھے یہ ایک صحابی حضرت مسنہ ابھی یہ سب واپس آئے نہیں سنو اسامہ بن زید آئے نہیں خالد بن ولیر آئے نہیں ایک صحابی عراق سے آئے عراق کے رہنے حضرت مسنہ رضو تعالی یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا یہ آئے اور کہا اے خلیفہ اسلام عراق کے لوگ ملک شام کے لوگ ایران کی حکومت تھی اس وقت میں نے تاریخ میں پہلی بتا پرشین ایمپائر فارس کے لوگ یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے اب سنیئے عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں یہ بہت پرانی آج بھی ان لوگوں کی لڑائیا چلیں ایرانی عربوں کو نہیں مانتے عرب ایرانی وں کرتے تھے اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے ایرانی کو برداشت نہیں کرتے تھے کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آگئے حجاز مدینہ تک بھی آگئے تھے عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی رہی ہیں اب جب اسلام آیا اور اس کا روبو دبدبہ قائم ہوا تو جانتے رسول اللہ کا خط لے کر ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے بعد اس نے رسول اللہ کا خط پھار کر پھیک دیا تھا اور جو قاسد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا غلام مجھے حکم دیتے اسلام میں عربوں کو غلام سمجھتے تھے حقیر سمجھتے تھے عربوں ایرانی ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے اب تو مسلمان ہوئے ہیں بہت زمانہ ہو گیا ہے لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست آگ کی پوجہ کرنے والے وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے اور حضور نے فرمایا بھی اس بادشاہ کے بارے میں جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھار دے گا حضور کی زبان سے نکلا اب حضرت حبوب بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے ایرانیوں کبھی دب دبا ہے ایران یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے فارس اس میں عراق بھی آتا ملک خلافہ تھا کیپٹل سٹی تھی راجدانی تھی وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے روم کے اندر تقریبا چالیس پچاس آج کی کنٹری آتی تھی اس زمان تو ایک طرف یہ تھے تو حضرت مسنہ جو عراق کے تھے وہ آکر حضرت ابو بکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے ہوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو وہ گئے ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لے حضرت ابو بکر صدیق صرف حضرت مسنہ کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے جاؤ عراق پہنچو اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا وہاں پر جو موجود تھا اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا یا حضرت ابو بکر صدیق یہ غیرت ایمانی دکھو جذبہ تو دیکھو ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لئے بھیج دی اور وہ صحابی بھی ہیں ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولی یہ مسیلمہ قذاب کو قتل کر آ رہے تھے حضرت ابو بکر نے یہی سے خط لکھ دیا خالد بن ولی کو کہ مدینہ مطانہ جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر عراق کی فتح کرنے چلے جانا مدینہ آنے تک بھی نہیں دیا حضرت خالد بن ولی خط کو چومتے ہیں اور وہی سے عراق چل پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نے بھی نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے حضرت خالد بن ولی جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مسنہ کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے اللہ اکبر میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولی کی ہیں نام یاد نہیں رہ جاتے جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا اور جو وہاں باج گزار تھا جو بادشاہ بنا ہوا عراق تھا وہ ایران کا باج گزار ایران کا وزیر تھا وہ بھی کٹر آتش پرست یا ہماری حکومت کو تسلیم کر یا ہمارے ساتھ جنگ کر اس لئے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے مسلمانوں کو بہت مارتے ہو جیسی حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا کہ مسلمانوں کی اتنی حمد قریب اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں دو دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرہ ہے یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں عراق اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے میرے وزیر کو مار بھی ڈالا تو اپنے دو مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے ایک لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولی کا مارکہ سر کرا ہو اب یہاں حضرت خالد بن ولی کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی حضرت خالد بن ولی صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں اپنی حکمت سے جیتے تھے وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتار تھے اور جو دو آیت یزدگرد ان کا کچھ نام تھا یہ جو ایران کے بادشاہ کے ان کا مقابلہ دریائے فراد پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر بادشاہ کے اس پاس بھاگنے پر مجبور کیا اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا اور ایرانی فوج میں ایسی عراق میں داخل ہوتے گئے عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قاقہ ایک صحابی ہیں ان کو عراق کا گورنر بنایا اور وہاں سے پھر نکل پڑے کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کر رہوں گا مدینہ واپس نہیں آئے اللہ اکبر اس بطل جلیل کو لاکھوں سلا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے مہینوں گزارتے تھے اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف ملک شام آئے ہمز کا علاقہ حلب کا علاقہ جہاں رومیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک سوپر پاور سے ٹکر تو آلڈی لے لی تھی ایک سوپر پاور پرشین ایمپائر تھے ان سے تو چھر چھار ہو گئی تھی ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا ملک شام میں رومن ایمپائر کا قبضہ تھا خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دی ہاں دو بڑی سوپر پاور طاقت اے اس زمانے کی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر اور دونوں کو چھیڑنے والا دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید ایک ہی صحابی ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا جیسے ہی داخل ہوئے شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے شام اور ایران پڑھو اس میں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں عربوں سے ہی کرتے ہیں یہ وہ اچھا جانتے ہیں کیونکہ کچھ عرب بھی وہاں رہتے تھے اور کچھ عربوں کو خرید کر کے لائے تھے ایک پوری جماعت کھڑی کر دی عربوں کو عرب سے لڑانے کے لئے لوگوں نے وہاں صحیف اللہ المسلول ہے اور عربوں کے اس قبیلے کو لاکر کھڑا کیا حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریبا چھبیس جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈہ لے رہا ہے ہر دن عراق داخل ہوئے شام میں داخل ہوئے حتی کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خطایا کہ اب تو مدینہ واپس آجاؤ اب آجاؤ اب ہی ایران فتح نہیں ہوا تھا جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بھلایا گیا تب وہ واپس مدینہ تیوہ تشریف لائے اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے میں آپ کو بتاؤں یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سے پیسہ لار جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا جنہوں نے طلیحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس مدینہ تیبہ میں آئے خالد من ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری ہو صرف چار سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علی علی کی اس چار سال کی صحبت کا عالم یہ اور پھر ورماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی انشاءاللہ اللہ عزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی یہ خلافت صدیق اکبر جو میں نے بتایا آپ کو فتوحات اسلام بڑھتی گئی اسلام مدینہ سے نکلا ہے پھر عراق میں پہنچ گیا ملک شام میں پہنچ گیا خطہ عرب جو آج کا حجاز نجد تک پہنچ گیا یمن تک چلا گیا حضرت عبوبکر صدیق کے زمانے میں یہ اسلام کی سرحدیں تقریبا پندرہ لاک سکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی بہت دور تک جا چکی تھی یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت روشن زمانہ ساٹھ سال کی عمر تو تقریبا ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے اور تیر سٹھ سال کی عمر میں آپ وفات پائے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی حضرت عبوبکر صدیق رضا اتحالانو کی خلافت میں صدیق یہ معاملات نہیں تھے بالکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا شعبے بنا دیئے تھے حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے امیر الاسکر لشکر کا ایک امیر بنایا اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا آپ نے اس وقت کا ایک ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی دور لگائی جاتی تھی پتر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے بنایا تھا اور پھر بیت المال آپ نے بنایا زکاة جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے یہاں تک تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھارو مارتے تھے تو لوگ کہتے کہ جھارو کس لیے لگاتے کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے جھارو لگا جاتے بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرما اور اس کے بعد آپ نے بعض آپ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لئے صحابہ کو منتخب کیا پھر امیر بنایا مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا خود مدینہ تیبہ میں اس وقت تقریبا نو مسجدیں تھی مسجد نبوی کے علاوہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر نو مسجدیں الگ تھی اور پھر غربہ مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا خلافت دو سال تین مہینے چار دن کے قریب چلی اور بلکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ و جن کری سبوں نے حصہ لیا ہے اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا حضرت ابو بکر نے عبی بن قعب کو امامت کے لئے مقرر کیا قرآن سکھانے کے لئے حضور صلی اللہ علی نے ان کے لئے فرمایا تھا ان کو امام بنایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے ان کا مدرسہ بنایا گیا حضرت ابو حریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لئے یہ سارے صحابہ اکرام جمہوریت میں فرق کیا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی دونوں میں بڑا فرق ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں for the people by the people to the people اب یہاں پر یہ انگلیش کا جو فرمولا ہے وہ بہت دور ہو گیا for the people اور بی یو why by the people یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے یہ اب لوگوں سے بہت دور for the people ہو گئے یہ جمہوریت آج ہو رہی یہ یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے لوگوں کے لئے لوگ ہی حکومت کریں گے صحیح ہے یہ یہ ہے یعنی آپ منتخب کریں آپ اپنا امیر بنائیں گے آپ اپنا وزیر بنائیں گے اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لئے اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے ابھی تک نہیں ایسا کوئی بنائی نہیں جو ہمارے لئے ہو وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لئے ہوتا ہے جس کو بٹھاؤ یہاں اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے سدھی کے اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیر کر سکتے خلافت کیا ہے خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے قانون کون بناتے ہیں لوگ قانون بناتے ہیں اور خلافت میں قانون لوگوں کے نہیں اللہ کے قانون ہو جائے حاکم اللہ ہے قوانین مست کے ہوں گے جو مرتب ہیں اور اس میں ایمنمنٹ نہیں آئے گا اس میں بعض بار سنشودن نہیں لائے جائے گا قرآن جو اترا ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے اور خلافت کا نظام قرآن سے اور رسول اللہ کی احادیث سے چلے گا یہ فرق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضا نے خلافت چلائی ہے میرے عزیز حضرت عمر کہتے کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤ ہوں کمپیٹیشن لگا رہا ہے یہ ہیلتھی کمپیٹیشن ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ سوچتے کہتے ہیں کہ میں سوچا نماز کے بعد جا کر اس کے گھر کا کام کر دوں لیکن اس کے گھر گیا تو دیکھا اس عورت کا کام سب کیا ہوا ہے اس کے برطن سب دھوئے ہوئے ہیں اس کا بستر بچھا ہوا اس کا گھر جھاڑا ہوا ہے حضرت عمر کہتے میں نے دیکھا اس کا کوئی رشتے دار نہیں یا عورت اٹھتی نہیں پھر نہیں سکتی اس کا گھر کا کام کون کرتا ہے دو دن انتظار کیا تیسرے دن فجر سے پہلے جا کر کھڑے ہوئے فجر سے پہلے یہ ایک شخص آیا چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے گھر کی اس خاتون کے سارے کام کر جلدی نکل رہا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کا نقاب ہٹایا تو ابو بکر صدیق کہ تنہائی میں رات کے وقت کوئی غریب عورت کے گھر بھی کام کر جانا وقت کے خلیفہ کا حالانکہ لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری توڑی نہیں صدیق اکبر اللہ راتوں کو سوتے نہیں یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سنا تھا کہ حضرت ابو بکر جنگل میں کسی کو کھانا کھلا کر آتے تھے میں بھی ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد توشہ دان لے کر جنگل میں گیا دھونتا رہا کوئی ملا نہیں شام ہو رہی تھی مجھے ایک جگہ سے کسی کے آواز آئی پہاڑ کی کوہ میں کوئی شخص بیٹا اللہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا جا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بھی کٹے پیر بھی کٹے آنکھوں سے اندھا بھی ایسا ایک دھڑ پڑا ہوا روٹیاں سالن میں ڈوبو کر کھلا رہا تھا اس نابینا نے پوچھا آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا میں نے بات بھی نہیں کی تھی میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابو بکر کوئی نیا آدمی آیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دو تو ابو بکر کے آگے نہیں پڑ سکتے حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابو بکر سے کہے ابو بکر میری زندگی کی پوری نیکی آن لے لو وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیز صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ حدیث آج بخاری شریف مسلم شریف حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ فلان جگہ تشریف لائے ابو بکر ساتھ میں تھے عمر ساتھ میں موجود ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت پورے مدینے والوں کے لئے ایسا خوشگوار زمانہ تھا تھنڈیوں کے دن آئے جاڑے کے دن تھے صدیق اکبر رضی نے تھنڈے پانی سے غسل کر لیا جاڑا لگ گیا سردی پکڑ ربی الاخر کا مہینہ تھا اور اسی جاڑے کی شدت نے آپ کو ایسا کمزور کر دیا کہ آپ مرض موت میں آگئے ہیں موت کی بیماری بستر پر آئے لوگ آنے لگے اس وقت آپ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کریں تو آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر سب سے بہترین شخص ہیں تم چاہو تو منتخب کر لو اپنے اعتبار سے صدیق اکبر اللہ تعالی تیرا ربی الآخر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن یہ وسیعت کر گئے تھے کہ اے میرے لوگ اے میرے ساتھی مجھے غسل دینا کفن پینا میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا اور اجازت لینا اے اللہ کے رسول آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اگر اشارہ مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا اور اجازت نہ ملے تو جنت البقی میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا سوچو میرے عزیز صحابہ کا عقیدہ کیا تھا حضور کی وفات ہو چکی حضور کی قبر کے پاس جا کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں اجازت لینا اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ہم اجازت لیں گے پتائے چلا صحابہ کا بھی حقیدہ وئی تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صدیق اکبر کی وفات کے بعد آپ غسل کے بعد تکفین اور تجہیز ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد جنازہ لاکر رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کے حجرے کے سامنے رکھا گیا اور پکار کر کے حضرت عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ 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 میں ترارز کر رہے تھے اچانک حجرے رسول کے دروازے کی چتخنی کھلی دروازہ خود سے کھل گیا آب آز آئی ادخل الحبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بعض آفتہ اندر داخل کر کے حضور کے پہلو میں جہاں سے حضور کا سلام ہو اس طربت انور پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما اور ہر گھڑی ایک جنگ ایسی نہیں ایک جہاد ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کبھی پیچھے رہے ہوں صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہ اول کریم کہتے ہیں وہ بڑے بہدر بطل جلیل کہتے ہیں جنگ بدر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ ہم لڑنے کو تو تیار تھے ہر کوئی لیکن رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ سب سے بڑا سخت تھا سب صحابہ اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ صحابہ میں سے کون جو رسول اللہ کی حفاظت کے لئے کھڑا ہوگا کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضور کی تک ایک تیر بھی پہنچ گیا تو صبح قیامت تک اس صحابی کا نام لیا جائے گا ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تیر پہنچا تھا صحابہ ذمہ داری سے ڈرے ہوئے تھے حضرت علی کرم اللہ جہاں ڈرے تھے سب سے پہلے آگے آنے والے حفاظت مصطفیٰ کے لئے وہ صدیق اکبر کی ساتھ تھی کہا میں آگے رہوں گا حضرت ابوبکر صدیق بدر کے میدان میں حضور کے محافظ بن کا دیفنس کے طور پر ایسے کھڑے تھے عزیزان اگرامی یہ ایک وقت نہیں حجرت کا سفر یاد کرو جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ میرے آقا جا رہے ہیں غار سور میں سامپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیا لیکن پیر نہیں ہٹایا جان جانے کے قریب تھی لیکن حضور کی نیند ان کو عزیز تھی اور سفر میں جب چل رہے تھے کبھی حضور کے آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے کبھی دائیں کبھی بائیں حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو راستے میں چل رہے ہو کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں صدیق یا رسول اللہ دشمنوں کے حملے کا مجھے خوف ہے کبھی تیر سے ادھر نہ آجائے کبھی ادھر سے تیر نہ آجائے کبھی ادھر سے نہ آجائے بار بار در کر کے چاروں طرف حضور کے گھومتے تھے کہ کوئی تیر آئے تو حضور تک نہیں پہلے مجھے لگ جائے حضور کی حبازت کا اس قدر خیال کرنے والا مسلمانوں کا عظیم خلیفہ اور پھر جانتے مدینہ قریب آرہا تھا حجرت کی وقت ان کی وہ عدہ مجھے بڑی عجیب لگتی ہے بڑی بھا جاتی ہے کسی کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی حضور کے ساتھ صدیق اکبر آرہے مدینہ میں مدینہ والے بے تاپ صدیق اور رسول اللہ مدینہ کے قریب تر آنے لگے صدیق اکبر نے کیا کیا اپنا جببہ اتار دیا اپنا جببہ اتار کر کے رسول اللہ پر سایہ کرنے لگ گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ سلم پر کپڑا اس طرح سایہ کر کے چلنے لگے پورے سفر میں یہ نہیں ابھی انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں کہیں انجان میں مجھ جیسے غلام کو رسول نہ سمجھ لے میں اپنا چببہ اٹھا کر آپ پر سایہ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ دنیا ہمیشہ پہچانے غلام غلام ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ یہ چلوا ہے میرے عزیز صدیق اکبر کا یہ ایمان یہ جذبہ یہ ہزاروں فضیلت ہیں میں آج ان کی خلافت کا اصل دور ان کی خلافت کی فتوحات ارز کرنے آیا تھا تاریخ خلافت جس دن سے قائم ہوئی اور ان کی وفات تک دو سال تین مہینے چار دن یا ایسا سنہرہ دور تھا کہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے ابو بکر اور عمر جیسی خلافت دنیا میں دیکھی نہیں گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے میرے عزیزوں وہ بہت عظیم حالات ہیں کیونکہ حضرت عمر کا دور آنے والا ہے لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا صدیق اکبر کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد ہماری تقریر آج اس بات پر ختم ہوتی ہے ایسے نکم میں ان کو کیا خداج عقیدت پیش کرے آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدبخت کیڑوں پر جو صدیق کے اکبر پر انگلی اٹھاتے ہیں کبھی ان کی خلافت پر کبھی ان کی سیادت پر کبھی ان کی عمارت پر یاد رکھو آج لوگ کسی نہ کسی طرح تمہارے محلوں میں داخل ہو کر کے الگ شوش چھوڑ رہے ہیں ان کا پہلا نمبر نہیں رسول اللہ پوری امت میں سب سے افضل میں کیا بیان کرو خود رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آخری دور میں حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگوں نے اچھا سلوک کیا تھا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں دیا یہ میرے آقا نے فرمایا خود رسول اللہ نے فرمایا اب امت کیا بدلہ چکا سکے گی اسی لئے میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جن کا احسان پوری امت پر صبح قیامت تک رہے پوری امت پر ہے سلام و اس تربت انور پر کروڑوں رحمت نازل صدیق اکبر کی ذات پر مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ چند مسلمانوں کی سنی سیول عقیدہ جمال تیری بارگاہ میں دعا یہ کرتی ہے کہ مولا گمراہ عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما اور